السلام علیکم ویڈیو ویلکم بیکٹو کومرس آس آج ہم بات کرتے ہیں کومرس کا کیا سکوپ ہے آپ اس کے بعد کون کون سی ڈگری میں جا سکتے اور آپ کے پاس کون کون سی پرفیشنل کورسز ہیں اور لاس پر آپ کے پاس کون کون سی جوب اپورٹنٹیز ہوں گی سو سٹوڈنٹس آلیٹس سٹارٹ اس ویڈیو اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے چار سال ڈگری لینے کے بعد تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ڈگری کو کٹ اوٹ کریں آپ سب سے پہلے جو ہے آج اپنا بزنس سٹارٹ کریں مطلب اگر آپ کا بزنس ہے تو اس کے اوپر آپ جو ہے کام شام آج سے شروع کر دیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے تو کسی ایک بزنس ہے آپ ایک آتھ سال ایکسپیرینس لو وہاں سے اپنا اور بعد میں اپنا بزنس جو ہے اس کی طرف تو عجو دینا شروع کر دو کیونکہ چار سال کے بعد چیزیں کہاں کی کہاں چلے جائیں گی اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ڈگری ہم نے کرنی ہم نے جواب کرنی ہے تو فرسٹ اف آل آپ کے پاس بی بی اے آپ کے پاس بی کام بی ایس کامرس اینڈ ای ڈی سی آپ کر سکتے ہو بی کام آنر کر سکتے ہو اگر ہم ان سبھی ڈگریز کو دیکھیں تو سب سے پہلے بی بی اے جو ہے آٹھ سمیسٹر کا ہے جس کے اندر آپ جو ہے وہ آفٹر سکھ سمیسٹر آپ کی سپیشلائیزیشن سٹارٹ ہوتی ہے جو کہ فائنانس میں ہو سکتی ہے بینکنگ میں ہو سکتی ہے مارکیٹنگ میں ہو سکتی ہے اکاؤنٹنگ میں بھی آپ کر سکتے ہو یہ ساری سپیشلائیزیشن ہے اور اگر ہم بات کریں بی کام کی ٹوئیئرز پروگرام ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس میں کوئی سپیشلائیزیشن نہیں ہوتی بی ایس کومرس جس لائک آپ بی بی اے آپ اس میں تھوڑے سے سبلک چینج ہوتے ہیں لیکن تقریباً وہی چاہید ہے آپ کی بعد میں سپیشلائیزیشن بھی اسی میں سٹارٹ ہوگی اگر ہم بات کریں بی اے کام آنر کی تو یہ چار سال کا پروگرام ہے آٹھ سمیسٹر ہے اس میں بھی سپیشلائیزیشن آپ کر سکتے ہو پرفیشنل کورسز کی بات کریں تو آپ کے پاس سی اے ہے سی ایم میں ہے آپ کے پاس جو ہے وہ سی ایف اے ہے یہ افورڈیبل کورسز ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو پیشنٹ چاہیے سبت چاہیے اس کی وجہ کیا ہے فیلیر ایز اپارٹ اوف لائف آپ کو تھوڑا سا اس کے اوپر پرہائی پہ بہت زیادہ دھیان دینا بڑھتا ہے سو سٹوڈنٹس اگر ہم جوبز کی بات کریں کہ ہمارے پاس کون کون سی جوبز ہوں گی تو اگر آپ بی قوم کرتے ہو ٹوئیئرز تو آپ کسی بینکنگ سیکٹر میں بینکنگ میں آپ جوب از ای کیش اوفیسر ہائر ہو سکتے ہو اور اس طرح کی اپرچنٹیز بینک میں آتی رہتی ہیں بینک میں آپ جوب کر سکتے ہو کسی چین سٹور پہ از ایک آکاؤنٹنٹ کام کر سکتے ہو یا اس طرح کی بہت ساری اپرچنٹیز تو نارمل بزنس ہیں وہاں آز ایک آکاؤنٹنٹ آپ کام کر سکتے ہو آپ لوگوں کو سارا نالجھ ہوتا ہے کیسے آکاؤنٹس مینٹین کرنے ہیں یہ ساری چیزیں اگر ہم بات کہہ رہے ہیں بی بی اے کی تو بی بی اے میں بھی آپ جو ہے وہ چار سال کے ڈگری لینے کے بعد ایک اچھی فارم میں کسی کمپنی کے اندر آپ جو ہے دے اکاؤنٹرینٹ کام کر سکتے ہو بہت اچھے سیلری پیکجز ملتے ہیں یہاں پر اگر ہم اے ڈی سی کی بات کریں اسوسیٹ ڈگری آف کومرس جس لائک بی کوم اس کے بعد آپ کسی یونیورسٹری میں فیفٹ سمیسٹر میں آپ اڈمیشن لے سکتے ہو ہو ٹھیک ہے بریج سیشن ایک بنتا ہے وہاں پہ آپ جو ہے وہ اڈمیشن لے سکتے ہو اگر سٹوڈنٹس ہم بات کریں پروفیشنل کورسز کی طرف آئیں تو ان کے بعد آپ کو کون کون سی جوبز آویلیبل ہوں گے اگر آپ ایسی سی اے کرتے ہو پاکستان میں بہت سکوپ ہے اس کا سی اے کرتے ہو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آپ کسی فارم کے اندر آئیزے اڈیٹر کام کر سکتے ہو آپ کسی فارم میں ٹیکس کنسلٹنٹ ہائر ہو سکتے ہو بہت اچھی سیلریز ان کے ہوتی ہے گورنمنٹ جوپز پہ آپ اپلائی کر سکتے ہو گورنمنٹ کنسلٹنٹ بن سکتے ہو اس کے علاوہ جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ سٹوک ایک سین میں ایجنٹ کام کر سکتے ہو آفٹر ون یو ڈان یور سی اے اس کے بعد اگر ہم آگر بات کریں تو آپ کے پاس کچھ ٹیچنگ کورسز ہیں یا ٹیچنگ آپ کے پاس ڈگریز ہیں جو کہ آپ آفٹر ٹیل کر سکتے ہو یعنی کہ بی ایس انگلیش بھی آپ کر سکتے ہو بی ایس سٹیسٹکس بی ایس اکنومکس یہ سارے ڈگریز جو ہیں یہ آپ ماس کمینکیشن کر سکتے ہو یا آپ ایل ایل بی کی طرف بھی جا سکتے ہو تو یہ سارا ایک وائیڈ سکوپ ہے کامرس کے حوالے سے مجھے کامرس کرنے کے بعد کہاں جانا پڑے گا کونسی میں جواب کروں گا یہ ساری سنیریو یہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی سو نائس آف یو مجھے امید آپ لوگوں کو سمجھ جائی ہوگی تینک یو انڈ اللہ حافظ